دوستو مہرہ خان نے حال ہی میں دنیا ٹی وی کے پروگرام آن دی فرنڈ میں ساتھی اداکار فہد مصطفیٰ کے ساتھ شرکت کی جہاں انہوں نے اپنی ذاتی زندگی سے متعلق پہلی بار کھل کر باتے کی مہرہ خان نے بتایا کہ ان کی پیدائش کراچی میں ہوئی اور انہوں نے او لیول تک تلیم بھی یہی سے حاصل کی جس کے بعد وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ہمراہ آلہ تلیم کے لیے امریکہ گئی مگر وہاں جا کر انہوں نے مختلف ملازمتیں کرنا شروع کر دیں اداکارہ کے مطابق انہوں نے زندگی کی پہلی ملازمت سولہ برس کی عمر میں فور میسی پر کی اور ملازمت کے دوران انہوں نے پونچے تک لگائے مہرہ خان کے مطابق اگرچہ انہوں نے امریکہ ملازمت استیار کی مگر اس کے باوجود وہ وہاں فلم فیسٹیولز اور شو بس کے دیگر پروگرامات میں شرکت کر کے وہاں بطورے والنٹیر کام کیا کیونکہ انہیں بچپن سے ہی اداکاری کا شوق تھا اداکارہ نے بتایا کہ بعد ازا وہ گرمیوں کی چھوٹیوں میں پاکستان آئیں تو انہوں نے بطور ویڈیو جو کہ وی جے کام کا آغاز کیا اور جلد ہی انہیں اس کام میں مزا آ گیا اور پھر وہ امریکہ جانے کی بجائے یہیں پاکستان میں رہ گئیں اور شادی کر لی اداکارہ کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد انہیں متعدد ڈراما میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی تاہم جب انہوں نے ایک ڈرامے میں کام کرنے کی حامی بھری اور شوٹنگ کے لیے کراچی سے باہر جانے کے لیے تیار تھی تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ پہلے حملز میں ہیں میرہ خان نے بتایا کہ حمل کا علم ہونے کے بعد انہوں نے شوٹنگ پر جانا مناسب نہیں سمجھا اور پھر بیٹے ازلان کی پیدائش کے تین دن بعد انہیں فلم ساس شوئے منصور نے فون کر کے فلم بول میں کام کرنے کی پیشکش کی ان کے مطابق ان کی پہلی فلم بول تھی اور انہوں نے بطور فلم اداکارہ ہی کیریر کا آغاز کیا پروگرام کے دوران میرہ خان نے بتایا کہ اگرچہ انہوں نے فلموں سے اداکاری کا آغاز کیا تاہم انہیں شہرت ٹی وی سے ملی اور انہیں سب سے ادھا مقبولیت ہمسوفر ڈرامے سے ملی اور اسی ڈرامے کے دیگر لوگوں کو بھی مقبولیت ملی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے خاندان کا پہلا فرد ہیں جو شو بس میں آئیں ان سے قبل ان کے خاندان کے تمام لوگ بینکنگ اور تلیم کے شعبے سے مبستہ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ اگرچہ انہیں تھوڑی سی مشکلات ہوئیں تاہم اداکارہ بننے کے بعد ان کے اہلے خانہ کو ان پر فخر ہے مائرہ خان نے بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان پر ان کے والدین اور بھائیوں کو بھی فخر ہے مگر انہیں لگتا ہے کہ ان پر سب سے زیادہ فخر ان کے سابق شوہر کو ہے انہوں نے سابق شوہر کے جانے سے ان پر فخر کے جانے کا سبب بتاتے ہوئے بتایا کہ ان کے سابق شوہر جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی اور انہوں نے کس طرح اداکاری میں مقام بنایا اس لئے انہیں ان پر زیادہ فخر ہے دوستو خیال رہے کہ مائرہ خان نے اپنے کیریر کا آغاز دودھا چھے میں ٹی وی میزبان کے طور پر کیا ایم ٹی وی پاکستان میں براہراز شو موس وانٹڈ کی میزبانی کی جو ہفتے میں تین دی نشر کیا جاتا تھا اس کے بعد انہوں نے مائرہ کے ساتھ ایجی ٹی وی کے ریالٹی شو ویکنڈ کی میزبانی دوزار آٹھ میں کی جہاں انہوں نے موسیقی کی ویڈیو چلائی اور مشہور شخصیات سے گفتگو کی اور ناظرین سے براہراز فون کول پر بھی بات کی دوزار گیارہ میں مائرہ خان نے اپنے فیلمی کیریر کی شروع شوہر منصور کی حدیتکاری میں بننے والی فلم بول میں معون کردار سے کی تھی ویڈیو کے آخر میں ایک بار پھر سے شو بیز ورلڈ نیوز کے ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے ویڈس اپ گروپس میں بھی شیئر کریں شکریہ